میں تو ہے کربلا ہوں سفیرِ حسین ہوں میں تو ہے کربلا ہوں سفیرِ حسین ہوں عظمِ امامِ عصرِ زمینِ حسین ہوں میں تو ہے کربلا ہوں جو دنیا کے بیچے بھاگتا ہے دنیا اس کو اکھار دیکھتی ہے تو اب ہم کس کے بیچے بھاگ رہے ہیں آپ بولیں کہ آپ قرانہ نوکری چھوڑ دیں کام نہیں کریں نہیں ہے تو کسی نے نکاح کو آپ محنت کریں کام کریں زہمت اٹھائیں سارے کام کریں مگر دنیا کے پیچھے بھاگیں نہیں پھر کس کے پیچھے بھاگیں تو جو امام فرماتے ہیں دوسرا رسک وہ کیا ہے وہ جو تمہارے پیچھے بھاگ رہا ہے تو امام اس کو ڈیفائن کرتے ہیں وہ کیا ہے جو آخرت کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے اور یہاں تک کہ جو دنیا میں خزانیں چھپے ہوئے ہیں ان سب کو بھاگ نکال گئے اس کے لئے رکھ دیتے ہیں یہ لوگ یہ چاہیے وہ چاہیے ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمیں اس کی رضا چاہیے اس کی رضا چاہیے وہ چاہیے وہ اور پیچھے بھاگتی ہے دنیا مجھے نہیں چاہیے کیوں؟ اس کی توجہ نہیں ہو رہے اس کی توجہ نہیں ہو رہے ہم سب کچھ کریں اپنے کام کریں لیکن ہماری توجہ جو آخرت کی طرف ہونی چاہیے یہ ضروری ہے آج ہماری زندگی میں یہ وہ ایسا سوفیر ہے جو آپ کی پوری زندگی کی نگاہ کو بدل دے گا اگر یہ سوفیر آپ نے انسٹال پڑھ لیا اپنے اندر کہ میں آخرت کی طرف ہوتے پہ جاؤ میں کوئی بھی کام کروں میں دیکھوں آخرت میں اس کا نتیجہ کیا ہے تو ہم چوری نہیں کریں گے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے ہم غیبت نہیں کریں گے ہم کسی کا حق نہیں کھائیں گے یہ چھوٹی 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 چیزیں جو ہمیں دور کر رہی ہیں یہ ساری چیزیں ہٹ جائیں گی ایک جماعت کا واقعہ مشہور میں پہلے پڑھ چکا ہوں اور اللہ تعالی ہم سب کو مشہد مقدس میں امام رضا کی زیارت نصیب فرمائیں آپ مشہد جائیں تو وہاں پر ایک بہت بڑی مسجد ہے حرم کے اندر جس کو مسجد گوھر شاہد کہتے ہیں وہ مسجد جو ہے اس کے جو بنی ہے اس کے پیچھے ایک بڑی ایک کہانی ہے حقیقت ہے جو وہاں پر وہ بن رہی تھی تو وہاں پر مزدور کام کرتے تھے تو ایک جوان بھی میں کام گا لیکن جو خاتون تھی گوھر شاہد جو اس وقت جو اس جگہ کی ملکہ ٹائپ کی جو بھی تھی ان کے پاس جو تھا وہ آ کر دیکھتی تھی کام کیسا ہو رہا ہے ایک دن وہ گزری تو ان کا کہیں ہوا چلی ہے اور ہجاب ہٹا تو اس جوان کی نگاہ خاتون پر پڑ گئی خاتون عشق میں گرفتار ہو گیا اور مریض ہو گیا اور گھر میں مریض ہے اب غریب بھی ہے سب کچھ ہے تو اس کی ماں جو تھی وہ اس کو سمجھ میں آیا کہ یہ بیٹا بیٹا مریض کیوں ہوا ہے سادیز ہی تھی اٹھی اور جا کر خاتون کے بعد سے لے گئی کیونکہ وہ بہت بڑی خاتون تھی تو اس کو کہا کہ مجھے اس سے ملنا ہے اور انہوں نے کہا ملنا ہے کیا اس نے کہا کہ ایسا ایسا ہو گیا میرا بیٹا جائے ہو آپ کے محبت میں جائے ہو اٹھار ہو گیا ہے خاتون سمجھ دار تھی کہا کہ ایک شرط پہ میں اس سے نگاہ کروں گی اگر وہ چالیس دن تک یہ جو مسجد بن رہی ہے اس کے محراب میں عبادت کرے چالیس دن تک عبادت کرے پھر میں اس سے نگاہ کروں گی اس نے عشق تو چھپائے نہ چھپے عشق میں تو اپنی بدن کیا کیا کر بیٹھتا ہے تو بہرحال اس نے بھی کیا اور گیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی اب ایک بندہ پیچھے لگا دیا جو چیک کر رہا ہے نمازیں پڑھا آئے دی دن گزرتے گئے گزرتے گئے جب چالیس دن ہو گئے تو وہ بندہ جو قاسد تھا وہ آیا کہا کہ آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے اب ان کو جو انہوں نے کہا تھا ان کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے کہا کون سا وعدہ کہا وہی جو آپ کو جنس کی جنس کی محبت عشق میں آپ نے کہا کون سا عشق میں تو کسی اور عشق میں گرفتار ہو گیا ہوں میں کسی اور عشق میں گرفتار ہو گیا ہوں انہوں نے کہا اے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے اسی لئے کہتے ہیں چالیس دن اخلاص سے اگر آپ کوئی کام کریں خود بخود خدا آپ کے اندر ملکے کو اجاعت کر دیتا ہے یعنی عشق الہی میں اور وہ پہلا شخص ہے وہی جو جو جوان تھا وہ عالم بنا مشتہد بنا پہلا امام جماعت ہے مسجد گوھر شاہد کنہ معاملہ چلا گیا معاملہ کہاں تھا معاملہ کہاں چلا گیا یعنی کیوں آخرت آخرت دنیا کی لذتیں بہت تھوڑی ہیں بہت تھوڑی دیر کی ہیں میں جو ہے کربلا ہوں سفیر حسین عظم امام عصر زمین حسین ہوں میں جو ہے کربلا ہوں سفیر حسین